اسلام علیکم میرے پیارے لسنرز میرے نئے چینل اردو اریجنل کو سبسکرائب کریں اور وہاں پر موجود دلچسپ آڈیو بک سے لطفندوز ہوں چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اپیسوڈ 84 اس دوران ہمیں دیگر تل تجربات بھی ہوئے بھائی نے نادر شاہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا معلوم ہو کہ وہ ملک میں ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں ہے اور معلوم نہیں کب لوٹے گا پھر اس نے اپنے مہربان بینک کے نائب صدر سے رابطہ کیا تو صاف جواب ملا کہ وہ چوروں ڈاکوں کے سفارش نہیں کر سکتا اور بینک کے پچاس لاکھ حضم کرنا ہمارے لئے آسان نہیں ہوگا پہلی ایف آئی آر بینک کی جانب سے گٹوائے گئی تھی دوسری مقتول گارڈ کی درز کرائی گئی جس میں مجھ پر انگلی اٹھائی گئی تھی یہ اس کی بیوہ نے لکھوائی تھی پھر تیسری ایف آئی آر بینک کے اس کیشر کی طرف سے آئے جس نے گاڑی خراب ہونے کے بعد کیش میرے بھائی کے سپرٹ کر دیا تھا کہ برانچ پہنچا دے اس نے الزام لگا کہ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی غالباً خود بھائی نے اس کا ایک تار نکال دیا تھا اس نے دیکھا تو وہ بینک کی گاڑی کے قریب مشکوک انداز میں کھڑا تھا پتہ چلا کچھ دیر پہلے وہ بورنٹ کھل کے انجن کو دیکھ رہا تھا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو اس نے اصلاح کیا کہ کیش اس کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ برانچ میں امرجنسی تھی اس نے گاڑ کو بھی ساتھ بٹھایا حالانکہ میں یہ نہیں جاتا تھا میں گاڑ کو بھیج کے قریبی ایک ورکشاپ سے کسی میکانک کو بلاتا یا خود چلا جاتا گاڑی چند منٹ میں سٹارٹ ہو جاتی غالباً بھائی کی نیت پہلے سے خراب تھی اور اس نے پچاس لاکھ کے لیے ڈکیتی اور حادثے کا ڈراما پہلے سے تیار کر لیا تھا سب ہمارے تابوت میں اپنی اپنی گل ٹھوک رہے تھے اور ہم تختہ دار کی جانب دھکیلے جا رہے تھے غبن، چوری، ڈکیتی اور قتل جیسے سنگین الزامات کے لیے ثبوت، شہادت اور گواہ سب تیار تھے ایک دن ہمارا چودہ روزہ ریمانڈ لینے کے لیے پولیس نے عدالت کے سامنے پیش کیا تو میجسٹریٹ نے انکار کر دیا اور ہمیں جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا وہاں ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوا الٹا ہمیں علاج مول جی کی سہولت فرام کی گئی اور ہم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہم دونوں بھائیوں نے وہ سب دیکھا اور جھیلا تھا کہ اب ایک دوسرے سے آنکھ ملاتے ہوئے بھی حیاء آتی تھی ہم چپ چپ بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا میں نے اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا میرے دوستوں میں سے کوئی بھی ملنے نہ آیا بھائی کے کچھ دوست ہے اور انہوں نے ہماری زمانت پر رہائی کا وعدہ کیا مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب ایک دن ہم دونوں کو ملاقات کے لیے بلوائے گیا ملاقاتی کمرے میں کالے کوٹ فالک نوجوان وکیل بیٹھا تھا میں آصف قریشی ہوں سوہروردی صاحب کے ایک معوین کا ما تحت مجھے آپ دونوں کی زمانت پر رہائی کی درخواست دائر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کس نے کہا ہے سوہروردی صاحب نے میں نے خوشکوارا حیرت سے پوچھا ظاہر ہے میں تو آپ کو نہیں جانتا بھائی نے پوچھا ہم دونوں بھائیوں کا کیس رڑنے کی فیس آپ کیا لیں گے جو فیس آپ دیں گے مجھے منظور ہوگی ابھی تو میں آپ کو ایک لاکھ دے سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ سیشن کورٹ میں پیش ہونے کی بھائی نے کہا مجھے منظور ہے ہم نے کیس سے متعلق تمام تفسیرات اس کے گوش گزار کر دی میں نے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کیس میں سوہروردی صاحب بھی اسے گائٹ کریں گے وہ پہلے صاحب انکار کر چکے تھے اب ان کا کسی ماتحد کو بھیجنا بھی اس بات کی نشاندہ ہی کرتا تھا کہ بعد میں خدا ترسی یہ حقائق کا علم ہونے سے انہوں نے ایک جونئر کو نامزد کر دیا اس نے ساری بات سنی اور ہم نے بعد میں اسے ایک لاکھ کا چیک دے دیا اس نے ہماری پیر بھی بڑی مہن اور زہانت سے کی شاید یہ سوہروردی لاو ایسوسی ایٹس کے نام کے حوالے کا اثر بھی ہوگا کہ پانچ پانچ لاکھ میں ہماری زمانت پر رہائی ہو گئی ہم نے اسی مکان کے کاغذات جمع کر آئے جو بھائی کے نام پر تھا ایک ہفتے بعد ہم اپنے گھر میں تھے گرفتاری سے رہائی تک ایک ماں سے زائد عرصہ ہو گیا تھا اپنے گھر میں آ کر ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے ریپٹ کر ماں کی تصویر کے سامنے خوب روئے بھائی کی نوکری نہ رہی تھی اور میرا وہ حال تھا کہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے کیس کا فیصلہ جلد ہوتا نظر نہ آتا تھا لیکن یہ امید تھی کہ ثبوت اور شہادت کے عدم موجود کی میں پولیس کیس یہاں ختم نہ ہوا تو ہائی گورٹ ہمیں بری کر دے گی بھائی اس خیال سے بھی پریشان تھا کہ ابھی تک نادرشاہ کی بیوی کی طرف سے پچاس لاکھ زیورات کی گمشتگی پر کوئی سوال نہ ہوا تھا نہ اس کا فون آیا اور نہ اس نے بھائی کو طلب کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ابھی تک اس سے نقصان کی خبر ہی نہ تھی ایک ہفتے بعد میرے کہنے سے وہ نادرشاہ کے گھر گیا وہ شہری کو خود بتانا چاہتا تھا کہ اس کی کوتہ یہ بدقسمتی سے پچاس لاکھ زیورات ہو گئے ہیں جن کے بارے میں وہ مطمئن ہوگی کہ بینک کے لاؤکر میں رکھے ہوں گے اس میں حمد نہ تھی کہ وہ نادرشاہ کی بیوی کا سامنا کرے اور ایسی خبر سنائے جس پر اعتبار نہ کیا جا سکتا ہو گرفتاری اور تفتیش کے دوران ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم اور ہماری کوئی بھی بات کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہم پر بے ایمان لالچی اور دھوکے باز ہونے کا لیول لگ چکا تھا شہری بھی شاید لحاظ نہ کرے اور مو پر اس کو فراڈ اور بے زمیر کہہ دے وہ کیا قانونی قدم اٹھاتی ہے یہ بات کی بات تھی بھائی واپس آئے تو زیادہ پریشان تھا اس نے تو ملنے سے بھی انکار کر دیا کیا اسے معلوم ہو چکا تھا ہاں یہی وجہ ہوگی اس نے بعد میں لوکر کھولا ہوگا تو وہ خالی ملا ہوگا مگر اسے مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا کیا پتہ مجھے زیورات لوکر میں رکھنے کا موقع نہ ملا ہو اور وہ میرے پاس محفوظ ہو آپ کی اسے فون پر بھی بات نہیں ہوئی نہیں میں نے کئی بار کوشش کی پر ہر بار کسی نے کہہ دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے دراصل دنیا کی طرح اب میں اس کی نظر میں بھی اپنا اعتبار کھو چکا ہوں بینک کی نوکری نہیں رہی تھی لیکن بینک میں بھائی کے ہمدرد تھے جو اب بھی سمجھتے تھے کہ بھائی بے قصور ہیں ان میں سے ایک نے تصدیق کر دی کہ میسیس نادر شاہ کے لوکر میں تمام زیورات موجود ہیں یہ بڑی ناقابل یقین بات تھی زیورات خود بھائی نے گاڑی میں رکھے تھے اور تھانے میں کسی نے نکال لیے تھے وہ واپس لوکر میں کیسے پہنچ گئے بھائی کو یہ بھی معلوم ہے کہ زیورات لوکر میں رکھوانے کے لیے شہری خود اپنے شہر کے ساتھ آئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے خود اپنے شہر سے کہہ دیا ہوگا کہ اس نے زیورات بینک مینیجر کو لوکر میں رکھوانے کے لیے دیئے تھے اسی دن جب ڈاکو اس کی گاڑی سے پچاس لگ نقد لے گئے اور اس کی گاڑی پر فائرنگ بھی ہوئی حادثہ بھی پیش آیا شاید اس نے بھی پولیس کی کہانی پر یپین کر لیا ہوگا کہ ڈاکووں کے فائرنگ اور حادثہ سب ڈراما تھا جو دونوں بھائیوں نے مل کے کیا اگر ایسا تھا اور یہ نیت کی خرابی تھی تو پھر زیورات کہاں محفوظ رہے ہوں گے بینک کی رقم کا ریکارڈ تو تھا زیورات اعتماد نے اس کے حوالے کر دی گئے تھے کسی رسیب ثبوت کے گوا کے بغیر اسی روز رات کے وقت کسی نے کال بھل بجائی میں نے دروازہ کھولا تو نادر شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر مہچنگ کر رہ گیا وہ سیدھا اندر آیا اور ہمارے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا میں نے بھائی کو اطلاع دی تو وہ بھی کچھ بدحواز سے اندر آیا اور میرے ساتھی نادر شاہ کے سامنے بیٹھ گیا شاہ جی اپنے تو اچانک آ کے مجھے پریشان کر دیا بھائی نے کہا وہ خاموش اور بینیاز سر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا میں نے سوچا تمہاری خیریتی دریافت کرلوں خیریت کہاں شاہ جی بدقسمتی نے ایسا گھیر آئے کہ جس دن یہ سانیہ پیش آئے تمہارے ساتھ تم کو ہرڈ آفیس جانا تھا جی انٹرویو تھا میرا پروموشن کا کیس تھا میرا گھر تمہارے راستے میں تو نہیں پڑتا نہیں جی بلکہ الٹا راستہ ہے تم کو میکلوٹ روڈ جانا تھا میرا گھر کلیفٹن پر ہے پھر تم ادھر سے ہو کر کیوں گئے تھے بھائی کرن فق ہو گیا وہ دراصل آپ کی بیگم نے کہا تھا کب کہا تھا اسی دن صبح فون کیا تھا اور تم کس وقت گئے تھے میں تو اس دن یہاں نہیں تھا تقریباً ساڑھے دس بجے تم پہلے بھی میری ادم موجودگی میں میرے گھر جاتے رہے ہو جی کبھی آپ کی بیگم کوئی کام بتا دیتی تھی جو صرف تم کر سکتے تھے اور کوئی اس کے اعتماد پر پورا نہیں اترتا تھا ورنہ زیورات لوکر سے لانے لے جانے کا کام تو ڈرائیور بھی کر دیتا خیر اس دن تم شہری کا زیور لے گئے تھے اور وہ گاڑی میں تھا جی میں نے اس رڈکی میں سے چھوپایا تھا کہ تم نے آج معلوم کیا تو زیور اسی لوکر میں موجود تھا اس نے بات کاٹ کے سگریٹ کو پیرس سے مسل دیا بھائی کی حالت غیر ہو گئی جی آپ میری بات سن لیں زیورات ڈاکو نہیں لے گئے تھے وہ صفاقی سے مسکر آیا نادرشاہ کا مال ڈاکو بھی نہیں لے جا سکتے وہ تھانے والوں نے نگال لیا تھا شاہ جی تمہاری کلاس فیلو تھے دیکھئے شاہ جی کلاس میں تو اور بھی بہت لوگ تھے اب کیا سوچا ہے تم نے کیا کروگے اس نے دوسری زیورٹ سلگا لی اب میں کیا کر سکتا ہوں جناب میں نے تم سے نہیں پوچھا اب میں چاوکا میں کچھ نہیں تم میرے لیے کام کروگے تم نے کہا تھا معایدہ ہے تمہارے اور میرے درمیان جی یک طرفہ در پر معایدہ میرے اور تمہارے درمیان تھا پر میں نے بات میں محسوس کیا کیوں میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا فرید آدمی کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بھائی غلط نہیں کہہ رہا اس نے پچاس لگ کا غبر نہیں کیا بینک والے بھی جانتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتا اور ایماندار ہے اسی لیے میں نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو اس جرم کی سزا سے بچایا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا ورنہ پولیس راہ چلتے کو ڈکیتی کے کیس میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی ہے اور آپ کی وائف کے زیورات جب تھانے والوں کو پتا چلا کہ وہ میرے ہیں تو انہوں نے خود ہی لاکر میرے حوالے کر دیا تھے لیکن تمہارا بھائی بلکل بے قصور بھی نہیں بوٹ کھڑا ہوا جب اس نے بینک کی رقم اور آپ کو زیور لیا ہی نہیں تو پھر اس کا قصور کیا رہ گیا بدہدی وعدہ خلافی اعتماد کو دھوکا دینا یہ سب میرے نزدیک ایک جیسے ناقابل معافی جرائم ہیں وہ بولا اور تیزی سے وہاں نکل گیا ہم دونے کچھ دیر سکتے میں بیٹھے رہے اس کا کیا مطلب تھا بھائی اسے شک ہو گیا ہے مجھ پر اور اپنی بیوی پر اس شکوں میں کیسے دور کر سکتا ہوں اس نے مجھر تمہیں قانون کے شکنجے سے بچا لیا ہے اس کا یہی کہنا تھا اور شایر ایسا ہی ہوا برنا پولیس کی تیاری پوری تھی میں اس کی نظر میں قانون کا مجرم نہ سہی پر اس کا مجرم ہوں یہ زیادہ خطردنک بات ہے وہ تیرے انکار سے بھی ناخوش ہے بھائیہ تم نہیں بتایا تھے کہ اس کے سارے دھندے غیر قانونی ہیں ہاں لیکن یہ بات اس سے تو نہیں کہی جا سکتی نا اور تیرے انکار کی وجہ نہیں بن سکتی تو ایسا کر صبح اس سے مل کر کہہ دے کہ تو نے رادہ بدل دیا ہے یعنی رادہ جو بدلہ تھا اسے پھر بدل دیا ہے ابھی یہی بہتر ہے کیا فائدہ ایسے شخص سے دشمانی مول لینے کا بات میں جب موقع ملے چھوڑ دینا اس کا کام بات میں بھی یہی ہوگا بھائی میں بھنس جاؤں گا اب میں نے انکار کر دیا تو مجھے مجبور مت کرو ہاں میں ایک شرط پر مان سکتا ہوں آپ کی بات کیسی شرط آپ کہیں چلے جائیں غائب ہو جائیں آپ بھی محفوظ نہیں ہیں یہاں پر دیکھ منہ ابھی تو ہم زمانت پر ہی ہیں نا میں بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا اور میں جاؤں گا بھی کہاں تجھے چھوڑ کے میری فکر مت کریں بھائی اپنا سوچیں کل میں ملوں گا شاہ جی سے اسے یقین دلاؤں گا کہ میں نے اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا اگر اسے اپنی بیوی پر شک ہے یا مجھ پر تو وہ بے بنیاد ہے میں ایسا آدمی نہیں ہوں اور نہ اس کی بیوی کا کردار ایسا ہے مجھے یقین ہے کہ میں اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو بھی اس سے مل کے دیکھ لے وہ کیا کہتا ہے کیا کام تیرے سپورٹ کرتا ہے بلا وجہ نادر شاہ کی ناراض کی مت مول لے رات ہم دیر تک باتیں کرتے رہے رات کو نا جانے کس وقت میں نے محسوس کیا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے فون لاؤنج میں تھا اور عام طور پر مجھ سے پہلے بھائی آٹینڈ کرتا تھا وہ شاید گہری نیند میں تھا میں نے جا کر ریسیور اٹھا کے کہا ہلو دوسری طرف سے کسی عورت نے کہا تم فرید بول رہے ہو اپنے بھائی سے کون بھاگ جائے اس کی جان خطرے میں ہے میں نے اسے کہا بھی تھا مگر وہ مانتا نہیں آپ شاہب سے کون غائب ہو جائے باہر چلا جائے یہ روپوش ہو جائے اور تم شاہجی کے ساتھ رہو فائدے میں رہو گے خود کو بھی بچا لوگے اور اپنے بھائی کو بھی اپنا فائدہ نقصان میں خود سمجھ سکتا ہوں آپ شیری ہیں نا میسیس نادر شاہ لائن کٹ گئی میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے کھڑا سوچتا رہ گیا پھر میں نے اپنے کمرے میں آ کر سوچا کہ بھائی کو ابھی جگہ آکے اس فون کے بارے میں بتاؤں وہ گہری نیند میں تھا اسے ڈسٹرپ کرنا مجھے لاحاصل لگا وہ کونسا بھی بیگ اٹھا کے چل پڑے گا یہ بات اسے صبح بھی بتائی جا سکتی تھی مجھے ذرا بھی شک نہ تھا کہ فون کرنے والی نادر شاہ کی دوسری بیوی ہے اس نے واپس گھر پہنچ کے اپنے اشتیال کا مظاہرہ کیا ہوگا اور اپنے شک کا بھی پھر یہ بات بھی عجیب تھی کہ اس عورت نے بھائی کے وجہ مجھ سے بات کی میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے دو بجے تھے تھوڑی سی کوشش کے بعد میں پھر سونے میں کامیاب ہو گیا یک لکھ مجھے یوں لگا جیسے گرمی بڑھ گئی ہے میرے جسم پر آنچ یوں آ رہی تھی جیسے میں شولوں میں گھرا ہوا ہوں اور یہ خواب و خیال کی بات نہیں تھی آنکھ کھلتے میں نے خود کو ایک بھٹی میں محسوس کیا آنکھ نے ہمارے گھر کو ہر طرف سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا میں باہر نکلا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آنکھ لگائی گئی ہے وہ رفتہ رفتہ نہیں پھیلی تھی ایک دم ہر جگہ بھڑک اٹھی تھی جیسے کسی نے تیل یا پیٹرول چھڑکے دیا سلائی دکھائی ہو میں بھائی کو پکارتا اس کے کمرے میں گیا مگر وہ وہاں نہیں تھا شاید وہ پہلے ہی نکل گیا تھا اسٹور کے باہر کھلنے والے دروازے سے نکلنے میں مجھے چند منٹ لگے اس وقت تک آگ یہاں نہیں پہنچی تھی میں گلی میں نکلا تو آگ نے دوسروں کو بھی جگا دیا تھا لوگ اپنے بیوی بچوں کو نکال رہے تھے یہ خطرہ تھا کہ ساتھ ساتھ میں لے وے گھر اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے میں نے گلی میں چلنا چلنا کے بھائی کو آواز دی ایک بار پھر اندر جانا چاہا لیکن لوگوں نے مجھے پکڑ لیا پھر میں بے ہوش ہو گیا لوگوں کی کوشش سے مجھے کچھ دیر بعد ہوش آ گیا میں نے بھائی کو پکارنا شروع کیا کسی نے مجھے بتایا کہ فائی بریگیٹ کا عملہ پہنچ گیا ہے اور وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے فائی بریگیٹ کے فوراں آ جانے سے آگ نے ساتھ والے گھروں کو لپیٹ میں نہیں لیا اور صبح کو جالا پھیلنے تک آگ پر قابو پا لیا گیا میری نظروں کے سامنے ایک جلی ہوئی لاش نکال کے ایمبولنس میں رکھی گئی میں نے کوئلہ سا دیکھا جو انسانی شباحت رکھتا تھا اس کا سر تھا ہاتھ پاؤں تھے اور دو ٹانگے بھی مڑی تڑی سی سیاہ لاش کو انسانی حیولہ ثابت کرتی تھیں وہاں ایک بڑی بھیانک بھو تھی جیسے تیز کوئلوں کی آنچ پر گوشت جل رہا ہوں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے سامنے وہ مقص چودہ سیاہ شبی میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں بہت سے لوگ محس تماش آئی تھے اور ایمبولنس کو گھیرے کھڑے تھے مجھے اپنا ہوش نہ تھا گھر کی طرف کیا دیکھتا لیکن آنک بجھانے والا عملہ اندر سے دوسری لاش کے ساتھ نکلا اور یہ بھی پہلے انسانی شباحت رکھنے والے کوئلے جیسا جسم تھا انہوں نے اسے بھی میرے بھائی کے ساتھ رکھ دیا میں پھٹی پھٹی آگوں سے دیکھتا رہا یہ دوسری لاش کس کی ہے فائر بریگیٹ کے عملے میں سے ایک آدمی بولا یہ کوئی عورت تھی تمہاری بھاوی ہوگی عورت پر میری تو کوئی بھاوی نہیں بھائی کی شادی کھا ہوئی تھی لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کون عورت ہے اور کون مرد عورت کھاں سے آئی اندر ہم دو بھائی تھے اور کوئی نہیں میں نے چلنا کے کہا بھائی کی وہش ابھی میری نظر میں تھی جو میں نے آخری بار دیکھی تھی میں نے ان سے اپنے بیٹ پر گہری نیند میں دیکھا تھا اور حیران ہوا تھا کہ آج وہ فون کی گھنٹی سن کر جاگا کیوں نہیں اس نامعلوم کال کرنے والی عورت نے جو کہا تھا سچ ہو گیا تھا پولیس دونے لاشوں کو پوست مارٹم کے لئے اسپتال لے جا رہی تھی لیکن میں کچھ نہیں دیکھ رہا تھا اب سورج نکل آیا تھا اور سڑک پر ٹرافک روا دوا تھا میرے خیالات کی روئے نکتے پر مرتخص ہو گئی تھی کیا یہ لاش جو دیکھنے میں فائی بریگیڈ والوں کو عورت لگی تھی شیری کی تھی ہمارے گھر میں آنکھ نادرشان نے لگوائی تھی اگر ایسا تھا تو بھائی اور یہ عورت جان بچانے کے لئے اٹھ کر بھاگے کیوں نہیں جیسے میں بھاگا تھا بھائی اپنے کمرے میں نہیں تھا جہاں میں نے اسے سوتاوا دیکھا تھا اگر وہ اس عورت کے ساتھ تھا تو کہاں تھا گھر میں دو بیڈروم تھے اور تیسرا ڈرائنگ روم کیا ان دونوں کو بے ہوش کر کے یا باندھ کے وہاں ڈال دیا گیا تھا پھر آگ لگانے والوں نے گھر میں گھوم پھر کر تیلیا پیٹرول چھڑکا اور تیلی دکھا کر نکل گئے بھائی اور یہ نامانم عورت بھاگ نہیں سکے تھے اور آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کیا انہیں ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا یا پھر جلنے سے پہلے ہی وہ مر چکے تھے یا اور شہری تھی تو پھر فون پر مجھے خبردار کرنے والی کون تھی اگلے دو دن عجیب بے سروس آمانی کے تھے میں اسپتال میں سرگردہ رہا کبھی برامدے سے مردہ خانے پھر کینٹین یا پارک اور پھر کسی برامدے کی بینچ پر پولیس میرا بیان لے چکی تھی اور میں نے اس حد تک اپنے شک کا اظہار ضرور کر دیا تھا کہ میرے گھر کو جلائے گیا ہے قدرتی طور پہ پولیس نے سوال کیا تمہیں کس پر شک ہے آپ کس نے لگائی مجھے نہیں معلوم پولیس نے متعدد سوالات کیے مگر ان کی تمام تفتیش لاحاصل رہی یک لکھ مجھ سے وہ سب کو چھن گیا تھا جو دنیا میں میرا رہ گیا تھا بھائی میرے باپ کی جگہ تھا اور ماں کی جگہ بھی وہ جیتے جاکتے انسان کے بجائے مڑی ترڑی جلے ہوئے کوئلے کی لکڑی بن گیا تھا میرا ایک گھر تھا وہ راک اور ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا بھائی کی لاش میرے حوالے کرنے تک میں موت کے گھر جانے کی حمد بھی نہ کر سکا مجھے معلوم تھا وہاں کچھ نہیں بچا بچا ہوتا تب بھی میں اس کھنڈر میں اکیلہ کیسے رہ سکتا تھا بلاخر جب ایک بھیانک انداز میں مڑے تھوڑے سے سیاہ وجود کو میرا بھائی کہہ کے میرے حوالے کیا گیا تو میں سوچتا رہا کہ اب اس کا کیا کروں پھر اسپتال کے عملے میں سے کسی نے ہی بیٹھا رہا دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی کسی نے دوسری لاش کی باوت نہ مجھ سے کوئی سوال کیا اور نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائے گیا لیکن میری نظر ایک پیکر پر ٹھہر گئی تھی جسے میں نے صرف ایک بار ہوتیل میں بھائی کے ساتھ کھانا کھاتے میں بہت قریب سے دیکھا تھا اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ میرے بھائی اور اپنی بیوی کو شک میں یہ عبرتناک سزا دینے والا نادر شاہ کے سوال کوئی نہیں ہو سکتا میں رات بھر قبرستان میں بیٹھا رہا میرا بلوٹ کر اپنے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہاں کی آگ تو بجھا دی گئی تھی مگر ایک انتقام کی آگ میرے دل کے اندر بڑا کٹھی تھی اور پھیلتی جا رہی تھی صبح تک میں فیصلہ بھی کر چکا تھا اور نادر شاہ کی مکمل تباہی کا پلین بھی بنا چکا تھا میں اسے ہی نہیں اس کے والی وارثوں کو بھی اتنا ہی بے سہارا اور برباد کر دینا چاہتا تھا جتنا میں خود تھا بس ایک خیال نے مجھے مغلوب کر لیا تھا انتقام کی خواہش نے میں سارا دن شہر کی سڑکوں پر سرگردہ رہتا تھا گردو پیرستے بے خبر لیکن ایسا نہیں کہ گاڑی کے نیچے آ جاؤں مجھے بھوک لگتی تھی تو کہیں سے بھی کچھ کھا لیتا تھا اور کسی محفوظ اور خفیہ جگہ پر پڑھ کر سو جاتا تھا مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے جلےوے گھر کے کھنڈر کی طرف جاؤں ایک دن میں نے خود کو لاہور میں پایا میں ایک پارک میں تھا اور نہ جانے کب سے تھا اس زمانے میں میرے دماغ میں وقت رک گیا تھا اور احساس نہیں رہا تھا مجھے جگانے والے دو تنومند آدمی تھے اوہ تو فرید ہے نا فرید الدین میں نے بغیر یقین کے اندازے سے اقرار میں سر ہلا دیا دوسرے نے کہا اوہ اس پاگل دے پتر سے کیا پوچھنا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا میں ان دونوں کے درمیان کسی قیدی کی طرح چلتا رہا انہوں نے میری ظاہری حالت پر افسوس ناک تفسرہ کیا میری گندے گپڑے بڑھے وے خاک آلودہ بال جھار جنکار داری سب کراہیت پیدا کرتے تھے وہ مجھے کار میں ڈال کی لے گئے اور نادر شاہ کے سامنے پیش کر دیا وہ بھی اس کی محل نما کوٹی تھی جس میں وہ اپنے روایتی شان و شوقت کے ساتھ مقیم تھا ناکر چاکر خوبصورت کنیزیں سیکریٹری مجھے اس صوفے کے سامنے کالین پر ڈال دیا گیا جس پر نادر شاہ بیٹھا تھا وہ مجھے حیرانی اور افسوس سے دیکھتا رہا فرید یہ کیا حالت بنا رکھی تم نے اپنی نادر شاہ کو دیکھتے میرا دماغ یوں ٹھک آنے پر آیا جیسے گھپ اندھیرے کمرے میں لائٹ آن کرنے سے ایک دم سب واضح ہو جائے میں نے بنا رکھی ہے میں نے بنا رکھی یہ حالت یہ تو نے بنایا ہے اس نے افسوس سے سرے لا دیا اسے لے جاؤ نیلا دھلا کے ساف کرو اور بندیدہ پتر بنا کے ڈاکٹر شامی کو بلاؤ ڈاکٹر شامی تو جناب باہر ہے تجھے مجھ سے زیادہ پتہ ہے وہ لوگ کیا پتھے وہ مجھے اٹھا کے لے گئے اور حکم کے مطابق میری سروس کی صرف دو گھنٹے بعد میں پھر وہیں فرید الدین تھا ہیرکٹ شیو بات اور نئے کپڑوں نے مجھے پرانی شخصیت عطا کر دی اور صرف ظاہری حلیہ کی بات نہیں اس تبدیلی کے ساتھ میرا دماغ پی جیسے ایک دم الیٹ ہو گیا مجھے سب کچھ یاد آ گیا وہ جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اور وہ بھی جو اب مجھے کرنا تھا ڈاکٹر شامی نے مجھے کسی اسپطال لے جا کے اندر بہار سے چیک کیا اور فٹنس سرٹیفکٹ جاری کر دیا ابھی تو معمولی جسمانی تھکن یا کمزوری کے کچھ اور نہیں یہ دو چار دن کا ریسٹ اچھی خوراک اور یہ دوائیں اس نے کاغذ مجھے ساتھ لے جانے والوں کے حوالے کیا دوائیں کسی بیماری کے لیے نہیں تھی بس سکون آور تھی اگلے دو چار دن ہی آشی کے تھے میں ایک سو ایک فیصد فٹ تھا اور چاہتا تو بہ آسانی بھاگ جاتا لیکن اب مجھے یاد آ چکا تھا کہ مجھے خود کو نہیں نادر شاہ کو تباہ کرنا ہے جس نے مجھ سے میرا گھر میرا بھائی اور میری عزت نفس سب کچھ چھین لیا تھا